اے جا زمان صاحب ایک تاثر ہے ظاہر ہے ہسٹری آپ کو پتا ہے آپ خود پہنچ کے جنرل رہیں ساری چیزیں آپ جانتے ہیں میں ایک سوال رکھ دیتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے کئی توقعات ہیں عوام کو بھی ہم میڈیا والوں کو بھی اور یہ توقعات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ اس دور میں اس حکومت کی سویل حکومت کی اور عسکری قیادت کی ریلیشنشپ یعنی سویل ملیٹری ریلیشنشپ بہت بہتر ہوگی ایک تو یہ سوال ہے دوسرا یہ کہ اگر بہتر نہیں ہے تو کیا وہ اقدامات اٹھائے جائیں جس سے مزید بہتر ہو جائے کیا کہیں گے جنل صاحب تینکیو ڈرک صاحب دیکھئے پہلی بات میں دورانی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا میں نے جتنا دیکھا جب سے ہوش سنبھالی ہے عیوب خان کا ٹائم مجھے یاد نہیں ہے میرے وہ انفینسی کے ڈیز تھے بچا تھا میں لیکن میں نے عیوب خان زیادہ حق کا ٹیک آور اور اس کے بعد جو مشرف کا ٹیک آور تھا ان چیزوں کو دیکھا ہے کچھ اپنی ارلی ایج میں اور کچھ ابھی ماضی قریب میں آپ دیکھیں مجھے جو جمہوری اداروں کا سیول ملٹری کلیش نہیں ہے سیول کا یا بائیس کروڑ عوام کا پاکستان آرمی سے کوئی کلیش نہیں ہے یہ جو ہمارے پلٹیکل رولرز ہیں یا پلٹیکل ڈسپنسیشن ہے ان کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں ڈیفرنسز رہے ہیں تین ٹیک آورز ہوئے ہیں وہ ہم سب لوگ وٹنس ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن میرے نزدیک جو پرابلم ہے سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ خود جمہوری جو حکمران ہیں یا پولٹیشنز ہیں وہ جمہوری قدروں کی خود منفی کرتے ہیں اور وہ جو جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں نا بائی دی پیپل فار دی پیپل وہ والا کانسیفٹ وہ لے کے نہیں آتے نہ وہ جمہور کو ایم پاور کرتے ہیں نہ وہ ان کے مفادات میں پالیسی پلاننگ کرتے ہیں نہ وہ اداروں کو وہ مقام دیتے ہیں جو دینا چاہیے اداریں ماتاہت ہیں سیبل سپریمیسی رہے گی لیکن اگر وہ جمہوری قدروں کو خود پاسداری کریں ابھی ریشنٹ پشلی گورنمنٹ کے آج جو دو دنوں سے بہت بڑے ایشو دو ڈیبیٹ ہو رہے ہیں ایک سی پیک کا ہے اور ایک ہے ایلن جی کے بہت بڑے کانٹریکٹ کا کچھ یہ جو میگا پروجیکٹ کیے گئے ہیں اورنگ ٹرین اور میٹروز کے اگر ان میں پارلیمانی کمیٹیز جتنی تھیں سینٹ کی کمیٹیز تھیں پارلیمانی کمیٹیز تھیں ان سے مشاورت کر کے ان پروجیکٹس کو انیشیٹ کیا گیا ہوتا اور ان میں ٹرانسپیرنسی انشور کی جاتی تو کسی تیسری قوت کو اگر تیسری قوت ہی کہیں تو ان کو شاید کسی قسم کی مداخلت کا کوئی جواز نہ رہ جاتا لیکن جب وہ اپنی شخصی اپنے خاندانی پولٹیکس کرتے ہیں اپنی شخصیت کو بالاتر سمجھتے ہیں ایت اصاب سے اور ایوان کو وہ عزت نہیں دیتے جو ایوان کا حق بنتا ہے اور ان جمہوری پریکٹسز کو اور ان روایات کو شاٹ کٹ کرتے ہیں یا بائی پاس کرتے ہیں تو ملک میں ایک انتشار پیدا ہوتا ہے جب انتشار پیدا ہوتا ہے تو آرمی ایز ای سٹیک ہولڈر جس نے اندرونی دشمنوں سے بھی لڑنا ہے بیرونی سے بھی لڑنا ہے ملک کے اندر لا انفورسمنٹ کے لیے بھی بلایا جانا ہے انہیں تو وہ پھر اس وقت سوال اٹھاتے ہیں جب وہ سوال اٹھاتے ہیں تو یا چیف کو گھر بھیج دیا جاتا ہے یا چیف کو راتوں رات تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو عدم اعتماد ہے پلٹیکل پاور دور آرمی میں وہ بڑھ جاتا ہے